نمسکار دوستو آپ نے فوٹو ایڈیٹک میموری کے بارے میں جرور سنا ہوگا فوٹو ایڈیٹک میموری یعنی ایسی میموری اگر آپ کسی چیز کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ کاربن کوپی کی طرح چھپ جاتی ہے یعنی وہ فوٹو آپ کے دماغ میں چھپ جاتی ہے اور لمبے سمیتے کا اس چیز کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں اب ایسی میموری تھی ہمارے سوامی وی کانن جی کے پاس اگر وہ کسی ایک چیز کو ایک بار پڑھ لیتے تھے تو دوبارہ ان کو پڑھنے کی جورتی نہیں تھی یعنی وہ ایک گھنٹے میں لگ بگ سات سو پیس کی کتاب یاد کر لیا کرتے تھے اب ان کا ماننا تھا کہ ہمارے بوڈی میں تین چینلز ہوتے ہیں سب سے پہلے ایدہ اس کے بعد میں پنگلا اور انت میں آتا ہے سسما دیکھو ایدہ اور پنگلا تو ہر کسی کی بوڈی میں ایکٹیو ہوتا ہے لیکن ہم برمچرے کا پالنگ کر کے اسے ایکٹیو کر سکتے ہیں اور ہمارے دماغ کو شارپ بنا سکتے ہیں لیکن انت میں ہماری آتے ہیں میدان آڑی یعنی نروے آف میموری اب یہ قریب بارہ سال کے برمچرے کے بعد ہی ہماری بوڈی میں یہ میدان آڑی ایکٹیو ہوتی ہے جس انسان کی میدان آڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کا دماغ اتنا شارپ ہو جاتا ہے اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے اتنا جینیس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو آسانی سے اپنی زندگی میں کم سمیہ میں حاصل کر سکتے ہیں ان کا دماغ بہت شارپ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو دیکھو سیدھی باسا میں سمجھاتا ہوں ہماری بوڈی میں کیا ہوتا ہے کہ 64 دیز لگتے ہیں ہمارے سیمن کو پروسیز ہونے میں یعنی ہماری پروسیز سیمن کی ساتھ اس دیز کے بعد ہمارا سیمن بنتا ہے اس کو لگ بگ چورہ سی دن تک ہماری بوڈی میں رہتا ہے اس کے بعد میں ہماری بلڈ کے لیے وہ ایبزور کر لیا جاتا ہے بلڈ کے دوارا دیکھو سب آپ سیمن بچاتے ہیں 64 دن تک ایجوکلیٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کی بوڈی میں رہتا ہے اس کے بعد میں تین ویک تک وہ آپ کے اپری ڈیمس میں رہتا ہے تین ویک کے بعد چورہ سی دن کے بعد وہ آپ کی بوڈی میں بلڈ کے دوارا سوک لیا جاتا ہے دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہر انسان کے پاس تین طرح کے دماغ ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز من کی مائنڈ دوسرا ہوتا ہے کنسنٹریشن مائنڈ تیسرا ہوتا ہے بلیس مائنڈ یہ تین ٹائپ کے مائنڈ ہوتے ہیں من کی مائنڈ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہمیسا تھوٹس آتے رہتے ہیں جن لوگوں کے دماغ میں ہمیسا عجیب عجیب تھوٹس آتے ہیں اور ہمارے دماغ میں 90% ایسے تھوٹس آتے ہیں جو بلکل بیکار ہوتے ہیں اب ان کا دماغ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے ان کے دماغ میں کئی طرقے تھوٹ آتے ہیں دوسرا مائنڈ ہوتا ہے کنسنٹریشن مائنڈ یعنی ان لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے جو کسی چیز پر فوکس ڈال دیں تو آرام سے اس چیز کو ایچیو کر سکتے ہیں ان کا مائنڈ فلو سٹیٹ میں چلتا ہے یعنی یہ کسی بھی چیز کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور کنسنٹریشن مائنڈ کے چلتے ہیں ان کے تھوٹ دماغ میں زیادہ نہیں آتے اس لئے وہ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اب ہم من کی مائنڈ کو کنسنٹریشن مائنڈ میں چینج کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں بلیس مائنڈ کی دیکھو بلیس مائنڈ ہوتا ہے مہان سائنٹسٹ کا دماغ یہ ایک ایسا دماغ ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کو کنسنٹریشن یا فوکس ڈال دے تو ان کے دماغ میں کوئی دوسرا تھوٹ ہی نہیں آتا یعنی ان کا مائنڈ جیرو تھوٹ پر چلتا ہے یعنی ان کے دماغ میں کوئی ایسی تھوٹ نہیں آتی اگر کسی چیز کو کر رہے ہیں تو وہ اسی میں گھسے رہتے ہیں ان کے دماغ کو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتی کہ سائیڈ میں کیا ہو رہا ہے یعنی ان کا دماغ کتنا فوکس ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز پر کنسنٹریشن کر سکتے ہیں اب دیکھو یہ بلیس مائنڈ آپ پاسکتے ہیں بارہ سال کا بھرمچرے کے بعد اب یہ دیکھو میرا کہنا نہیں ہے یہ سوامی ویوکاننجی کا کہنا ہے کہ اگر انسان کوئی بارہ سال تک بھرمچرے کا پالنگ کرتا ہے تو اس کی میدان آڑی یعنی نروہ آف میموری اتنی شارپ ہو جاتی ہے ایکٹیو کے چلتے اس کی میموری تنی شارپ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ آسانی سے پرابت کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کس طرح سے آپ اپنے دماغ کو فاسٹ اور اپنے دماغ کو شارپ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ کریں جرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کریں